اور اس کی شفٹنگ کا بیس ٹائم جو ہے فال اور ونٹر سیزن ہوتا ہے کہ جب یہ ڈورمنسی میں چلا جاتا ہے سلام علیکم ویورز امید ہے آپ خیری سے ہوں گے میں ہوں آمیر گارڈنگ سٹوڈیو سے تو آج میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت سے پلانٹ کے بارے میں انفرمیشن دی جائے جو کہ میرے یہاں گارڈن میں لگا ہوا ہے میں نے بہت سارے یہ پلانٹس اپنے گارڈن کے مختلف کارنرز پر لگائے ہوئے دیکھنے بہت ہی خوبصورت اور کومن فلاورنگ پلانٹ ہے تو چلیئے ہم آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ سامنے لگا ہالی ہاکس آپ کو نظر آرہا ہوگا اسے اردو میں گلے خیرہ یا گلے چہرہ بھی میں نے دیکھا ہے لکھا ہوا اور اسی طرح گلے زخیرہ بھی اینی ہاؤ اسے ہم ہالی ہاکس کے نام سے جانتے ہیں اپنے اس ریجن میں دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت پلانٹ یہ تین سے چار رنگوں میں دستیاب ہوتا ہے میرے پاس اس کے دو کلرز ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایک میرون کلر تھا اور اس کے ساتھ ایک یہ وائٹ کلر ہے میرے پاس یہ صرف دو ہی کلرز ہیں میرون اور وائٹ اس کے علاوہ پنگ کلر جو ہے وہ بھی اویلیبل ہوتا ہے تو یہ دیکھئے ذرا دیکھنے میں کیسا لگتا ہے ایک لمبی سی سٹیم ہوتی ہے اور اس سٹیم کے اوپر جو ہے فلاورنگ ہوتی ہے میں ذرا قریب سے دکھا دیتا ہوں یہ فلاورنگ برڈز ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اسی طرح یہ پیپری ٹائپ اس کے فلاورز ہیں اس کے جو لیز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے کانٹے دار اگر اس پلانٹ کی ہائٹ کی بات کی جائے تو یہ تقریباً چھے سے ساڑھے چھے فٹ تک بلند ہو سکتا ہے میرے پاس ایک پلانٹ جو ہے ساڑھے چھے فٹ ہائٹ پہ ہے تو اگر اس کے فلاورنگ پلیٹ کی بات کی جائے تو اس کا فلاورنگ پلیٹ جو ہوتا ہے وہ سپرنگ سیزن ہے اور موسم گرمہ کے آغاز کے ساتھ ہی اس پہ جو ہے وہ سیٹ پاٹس برنا شروع ہو جائیں گے اور فلاورنگ جو برنا رک جاتی ہے اب میں آپ کو اپنے گارڈن میں لگے ہوئے مختلف جگہوں پہ ہولی آکس کی جو ہائٹ اور ان کی ایج بتا دیتا ہوں جیسے کہ یہ پلانٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایج ہے ٹو ایئرز دو پلانٹس جو ہیں آپ اس کورنر پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو میرون کلر میں ہے اس کی ایج ٹو ایئرز ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے سکس فٹ پلس ہے تو یہ پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پارشل چھیڑی ایریا میں لگایا اور اس کی سیڈلنگ میں نے کی تھی سپٹیمبر میں فال سیزن کے راؤں سپٹیمبر اکٹوبر میں ہولی آکس کو آپ ویلڈرینڈ سوائل میں لگائیں اس کی سوائل جو ہے وہ موائسٹ رہنی چاہیے ویٹ نہیں جیسے کہ یہ ہے آپ کو نظر آرہی ہوگی یہ موائسٹ رہتی ہے اور جو جو یہ پلانٹ جو میچور ہوتا جاتا ہے تو اس کی روٹ جہاں وہ کافی ڈیپ ہو جاتی ہیں اور اگر ایسے ایریاز جہاں کم بارش ہوتی ہے اور اگر انہیں کم پانی ملے تو وہاں بھی یہ اچھی طرح سے گروہ کرتے ہیں چونکہ ان کی ہائٹ کافی بڑھتی ہے تو بعض اوقات ہوا چلنے پہ یہ ایک سائٹ پہ بینڈ ہو سکتے ہیں تو کوشش کیجئے انہیں ٹریلس پہ یا کوئی بھی آپ اس کو سٹیکس کے ساتھ لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی سپورٹ لائک جیسے میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ایپل ٹری کے ساتھ ہے اس کو یہاں سے اس کے سپورٹ ملی ہوئی ہے یہ دیکھئے گا اور یہ بالکل سیدھا اوپر کی طرف جا رہا ہے یہ بات کی جائے تو اس کا بیسٹ ٹائم جو ہے فال سیزن ہے لائک اکٹوبر کے راؤنڈ آپ اس کی سیڈلنگ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کی تھی اپنے یہ چھوٹے پلانٹس کی تو یہ بیسٹ ٹائم سمجھا رہتا ہے اگر آپ اس کو سپرنگ کا سٹارٹ ہے اس میں بھی اس کی سیڈلنگ کر سکتے ہیں ہالی ہاکس کو آپ ان گراؤنڈ بھی لگا سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھئے گا لگا ہوا اور بالکل اس کے ساتھ ایک مین ہے یہ پورٹ میں بارہ انچ کا پورٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی یہ لگا ہوا اور اس کی ہائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی دو سال ہو گئے ہیں اس کی ہائٹ تقریباً تین ساڑھے تین فٹ ہے کے ساتھ میں لگا ہوا یہ ہالی ہاک جو ہے کوئی چھے فٹ اور ساڑھے چھے فٹ کے قریب ہے ہالی ہاگ جو ہے دو سے تین سال تک جو ہے وہ سروائف کرتا ہے تو اگر آپ نے اس کا لائف سپین بڑھانا ہے تو اس کی آپ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ یہاں سے پروننگ کرتے رہے جیسے کہ میں نے کی سردیوں کے پرڈ میں آپ دیکھے گا یہ ہے اسی طرح یہاں اور نیچے اگر بات کیجائے اس کو فرٹیلائزر دینے کی تو آپ کو بہت زیادہ کانشیس نہیں ہونا اگر آپ کے پاس گلہ سڑا گوبر ہے وہ دے دیجئے اور اگر آپ کی مٹی نرم ہے لائک ویلڈ رینڈ ہے تو یہ اس میں بہت اچھے طریقے سے سروائف کرے گا بغیر فرٹیلائزر کے آپ اس پلانٹ کو ایزلی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ بھی کر سکتے ہیں بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہوں گا وہ یہ کہ اس کی روٹس کیونکہ کافی ڈیپ ہوتی ہیں تو آپ نے جس جگہ اسے ٹرانسپلانٹ کرنا ہے وہاں تھوڑا سا گڑا گہرا کھول لیجئے گا اور اس کی شفٹنگ کا بیس ٹائم جو ہے فال اور ونٹر سیزن ہوتا ہے کہ جب یہ دورمنسی میں چلا جاتا ہے امید ہے آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اب میں چلتا ہوں اللہ حافظ یہ دیکھئے گا میرے گیٹ کے انٹرس پر بھی ایک پلانٹ لگا ہوا ہے میرون کلر کا اور ایک اور اہم بات وہ یہ کہ یہ انڈور پلانٹ ہرگز نہیں ہے اسے آؤٹڈور ہی لگائیے گا